سر کیا اللہ کے لیے لفظ تو استعمال کیا جا سکتا ہے جس طرح اردو میں ہم بولتے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ اپنے ذوق کی بات ہے کوئی آپ استعمال کرتا ہے کوئی تو استعمال کرتا ہے تو میں تو تو استعمال کرتا ہوں یعنی اس میں بیعتبی کا تو element نہیں ہے کوئی بیعتبی کا کوئی element نہیں ہے جی اور ویس میں تو اس لیے استعمال کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ یعنی توحید کی علامت یہی ہے کہ جب آپ تو کہتے ہیں ہماری زبان میں تو اس سے مراد ایک شخص ہوتا ہے اگر آپ بولتے ہیں تو ہماری زبان میں آپ عدب کے لیے تو بے شک بولا جاتا ہے ایک شخص کے لیکن آپ سے ایک جو شائبہ ہوتا ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بھی ایک سے زیادہ بھی ہیں آپ ان سے بولا جاتا ہے بارال میرا زوق میرا مزاج یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ تو کا طفظ استعمال کیا ہے یعنی واحد کا اور بہت سے علماء کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ آپ بھی پولتے ہیں سر آپ کو نہیں لگتا کہ اردو زبان میں یہ اضافہ شاید ٹھیک نہیں ہے جس طرح ہم عربی میں دیکھیں تو ایک ہی لفظ ہے آپ تم تو سب کے لئے انگلیش میں بھی ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ عردو میں الگ الگ کیوں ہیں لیکن عربی میں تو جدہ جدہ ہیں کاربی نہیں وہ اصل لفظ تو کافی ہے نا وہ بھی ایک ہی ہے اس کی مختلف زمین واحد تصنیہ جمع عربی میں ہے جی لیکن لفظ تو ایک ہی بنتا ہے ویسے یعنی مثلا کیا کیسے مثلا یہ ہے کہ انتا کا مطلب بن گیا تو اور انتما دو تو اور انتم پھر آگے جمع انتا آپ تو بولتے ہیں تو تو بولتے ہی واحد کے لئے میں یہ تو ارز کر رہا ہوں کہ تُو تو بولتے ہی واحد کے لئے آپ جو ان سے ہے وہ آپ واحد کے لئے بول لیں دو کے لئے بول لیں تین دو سے زیادہ تو یہ پھر اضافت اردو میں ہی ہے نا کسی اور لینگوی عربی میں تو نہیں ہے کس میں جیسے کہ آپ یوں لے لیں انگلیش میں اب یوں ایک ہی ہے آپ کے لئے بھی اور تم کے لئے بھی جی تو اردو میں اس طرح میں تو آپ کو اپنا ذوق بتا رہا ہوں کہ جب ہم اردو بولتے ہیں اردو میں بات کرتے ہیں تو ہم میں تو بولتا ہوں آپ انتا جب آپ بولیں گے تو انتا سبھی تو واحد کی ضمیری ہے نا تو وہ آپ بولتے ہیں آپ اس کا اردو ترجمہ کریں گے تو آپ بھی کر سکتے ہیں اس کا ترجمہ لیکن آپ انتما کے لئے بھی آپ بولیں گے انتم کے لئے بھی آپ بولیں گے تو وہاں پر ایک شائعبہ ایک شک جو ہے وہ جمع کا یا تصنیہ کا ہو جاتا ہے میں جو فرق ہے وہ ایک یہ بھی ہے کہ وہ ذرا عدب کے لیے ہوتا ہے اور وہ بغیر عدب کے کسی چھوٹے کو بھی بلانا ہوتا ہوتا ہے اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے میں وہ جو عرض کر رہا ہوں میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ تو ہم تو جو بولتے ہیں وہ توحید کی وحدانیت کی زیادہ علامت بنتا ہے بنسبت آپ کے کیونکہ آپ میں پھر بھی شک اور شبہ ہوتا ہے کہ بھئی اس میں دو ہیں یا تین ہیں یا ایک ہے تو اس شک اور شبہ کو دور کرنے کے لیے اگر اللہ کی ذات کے لیے کوئی دو بولتا ہے تو یہ اپنی ذوق کی بات ہے جی سر ٹھیک ہے بہت شکریہ